عمر ابن خطاب کا دور تھا رضی اللہ عنہ اور ایک شخص تھے جن کا نام جو آتا ہے وہ یہ ہے امیہ الکنانی امیہ الکنانی یہ شام کے رہنے والے تھے کنان شہر کے یہ ایک تابعی تھے جب اسلامی حکومت بڑھنے لگی تو یہ کنان سے جو ہے کنان کا علاقہ چھوڑ کر مدینہ آ کر بس گئے جب مدینہ آ کر بس گئے تو انہوں نے کہا یہ لڑکا تھا اس کا نام کلاب تھا تو مئیہ مدینہ آ کر بس گئے مدینہ میں رہنے لگے عمر ابن خطاب کا دور تھا جو ان کا لڑکا کلاب تھا اسے بڑا جوش اور جذبہ تھا کہ اسلام کے لئے کچھ کروں اس نے امیر المومین عمر ابن خطاب سے کہا امیر المومین مجھے جو ہے آپ جہاد کے لئے بھیج دیں جو کہ فارس میں جنگ چل رہی تھی اس زمانے میں امیر المومین نے جب اس نوجوان کا کلاب کا جذبہ دیکھا کہا والدین سے اجازت لی تو کہاں اجازت لی لی میں نے والدین نے اجازت دے دی تھی وہ چلے گئے جہاد کے لئے اب بہرحال وہ بہرحال جہاد کرتے رہے یہ ابن ابھی دنیا کی روایت ہے وہ جہاد کے لئے چلے گئے ہوا یوں کہ ان کے والد بڑے پریشان ہوئے ان کے جانے کے بعد پہلے تو اجازت دے دی جو آبول کر لیکن بعد نے بڑا حساس رہا بیٹے کے جانے کا اور بڑے غمزدہ ہوتے رہے اس حد تک غمزدہ ہوئے بیٹے کی جو ہے یاد میں والد عمیہ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی اتنے غمزدہ ہوئے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس ایک مرتبہ آگئے اور یہ کافی لمبے وقت سے گئے ہوئے تیاد رہے گئے دو تین دن چاہاں دن کا وقفہ نہیں کئی مہینے بلکہ سال ہو چکا تھا جہاد پر ان کے والد آئے اور کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب سے آ کر کہا واللہی یا ابن الخطاب اللہ کی خصم اے ابن خطاب عمر ابن خطاب اے خطاب کے بیٹے انہوں نے کہا امیر المومنین سے آ کر اے خطاب کے لڑکے عمر ابن خطاب اے امیر المومنین اللہ کی خصم اگر تم نے میرے بیٹے کو واپس نہیں بلایا جہاں سے تو میں عرفات کے میدان میں تمہارے لئے بددعا کروں گا امیر المومنین عمر ابن خطاب بڑے ہوشیار و دانا انسان تھے سمجھ گئے اس باپ کے حساس کو کہ اس کے بیٹے سے جدائی نے اس کو اس الفاظ سے مجبور کیا کہا اگر بیٹے کو نہیں بلایا میرے تم نے میں اتنا پریشان ہوں اس کی یاد میں میں عرفات کے میدان میں تمہارے لئے بددعا کروں گا کہ تمہیں ایسا سلوک کیا کہ میرے بیٹے کو بھیج دیا اور بلایا نہیں امیر المومنین بھاپ لیا فوراں خط لکھا اور کہا کہ خلاب کو فوراں کہو کہو واپس آ جائے جو بھی حالت میں وہ واپس آ جائے اب کوئی جہاد اور جنگ کی انہیں ضرورت نہیں واپس آئے خلاب واپس آ گئے جب خلاب واپس آئے تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے انہیں چھپا لیا بتائے لیں اور خلاب سے پوچھا ہے خلاب کیا کرتے ہو ایسا اپنے باپ کے لئے جو دوسری اولاد بھی ہے لیکن تمہارے لئے اتنی تڑپ رکھتے ہیں ان کو اور بھی بچے تھے کہا کہ امیر المومنین میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے بڑی اطاعت کرتا ہوں ان کی بڑی فرمبرداری کرتا ہوں ان کی تمام جو حکم دیتے ہیں مشریعت کے مطابق بجا لاتا ہوں کبھی ان کو ناراض نہیں کرتا ہوں اور ان کے لئے سب سے اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں اور میں ان کے لئے خاص دودھ دھو کر لاتا ہوں اور میرا طریقہ یہ ہے ان کو خوش کرنے کا کہ میں پہلے جب اونٹنی ہوتی ہے اس کو اچھا کھانا کھلاتا ہوں جب وہ کھانا کھا چکی ہوتی ہے تو فوراں تازہ دودھ بنتا ہے جب وہ کھاتا ہوں جب وہ کھا چکی ہوتی ہے میں اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں جب تازہ دودھ اس کے جس سے بن جاتا ہے میں اس دودھ کو جو تھن کو صاف کرتا ہوں اور اس تازے دودھ کو جو اچھا میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے نچوڑتا ہوں اور پھر وہ دودھ لے جا کر اپنے والد کو پلاتا ہوں یہی بس میرا کچھ عمل ہے جو میں کرتا ہوں شاید یہ عمل ان کو بڑا یاد آتا ہے میرا محبت شفقت اطاعت اور ان کو کھانا کھلانا پلانا کہا اچھا ٹھیک تم سامنے نہ آنا آپ نے امیہ الکنانی کو بلایا اور کہا کیسے حال ہے روایت میں آتا جب تک دکھنا بھی ان کو کمزور ہو چکا تھا کہا میر الممنین کہہ چکا ہوں آپ کو کیا حال ہے بول چکا ہوں آپ کو وارڈنگ دے چکا ہوں آپ نے اب تک میرے بیٹے کو پھر بھی نہیں بلایا اب نظر کمزور ہو جا رہی بس خواہش کرتا ہوں کہ اندھا ہونے سے پہلے یا موت سے پھلے ایک بار دیکھ لو اب آپ تو سننے رہے بلا تو نہیں رہے یقینا نمی الممنین خلاف حقیقت ہونی بددہ کرنے والے تھے صرف ایک بس سمجھانے کے لیے کہ میں کتنا تڑپ رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے کہا اس سے زیادہ کیا بلوں میں آپ کو اب دیکھ بھی نہیں رہا ہے مجھے میں بہت کم دیکھ پاتا ہوں اگر کاش میرا بچہ آ جائے تو اس کی ماں بھی انتظار کر رہی میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ دیکھ لو ان سے کہا چاہ کہا ٹھیک ہے تشریف رکھو سوچتے اس مسئلے پر جب بیٹھ گئے ابھی بتائی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا آ چکا ہے امیہ کلاب سے کہا جاؤ اسی طریقے سے دودھ دھو کر لاؤ جیسا تم آم حالت میں ماں باپ کو پلاتے ہو اور لے جا کر دے دیا ابھی بیٹے کو امیر المومنین نے سامنے نہیں لایا اور کلاب سے امیہ سے کہا امیہ یہ لو دودھ پیو اب دودھ جب امیہ نے دودھ پیا تو دودھ پیتے کہا امیر المومنین تم جھوٹ بل رہے ہو یہ دودھ میرے بیٹے نے دھویا ہے وہ آ چکا ہے ہاں کہا امیہ کیسے پہچانا کہا اس دودھ میں خجبہ ہے اس کی اس لیے کہ وہ جیسا دودھ دھوتا ہے کوئی اور ویسا دودھ دھو کر نہیں دے سکتا ہے مجھے جو اس کی طریقہ تھا دودھ دھو کر اپنے والدین کے لئے سب سے بہترین چیز دینا کہا امیر المومنین میرا بیٹا آ چکا ہے امیر المومنین امرو من خطاب نے کہا وہ آ چکا ہے کلاب سے کہا اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ کلاب گئے اپنے باپ سے ملے اور کہا اب تم جہاد میں نہیں جاؤں گے امیر المومن نے کہا آخرت تھی اس کے لئے اور اس بیٹے کا سلوک دیکھئے جو دور چلے جا اپنے والدین سے تو تڑپ رہے ہیں آج معاملہ یہ ہے کہ والدین کو ہم اتنا تنگ کرتے ہیں کہ کبھی اگر ہم ان سے دور گائے تو وہ کبھی قرار سکون محسوس کرتے ہیں کہ اولاد کیوں اتنا تنگ کرتی ہیں ہونا تو یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تڑپے اولاد کے لئے وہ فکر کرے اولاد کے لئے اگر ایسی پھر والدین جب فکر کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہے ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بڑے محدیس گزرے میں نام برحال بھول چکا ہوں